مدہ صرف یہ ہے پہلی کلاس جہاں چھ سال کے بچے جاتے ہیں چھیک سال کے بچے سے لے کر دس سال کے بچوں کی پڑھائی آپ نے چھین لی اور وہاں پر آپ دکانے بنا رہے ہیں اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس ابباس صاحب میں دوبارہ آپ سے پوچھتی ہوں کیا سکول گرائیا تو اس کے اوپر نیا سکول نہیں بن سکتا تھا اگر آپ موڈل سکول بنواتے ہیں تو ایک سکول اور بنواتے اور اسے بھی نیو یورک ٹائمز میں چھپاتے یہاں دکانے کیوں ہیں کیوں ہیں دکانے یہاں آپ نے کہا جی بس آپ سے آپ سے توڑی سی برس پاسٹر اگر کی مجھے ساتھ سکن دیجئے سب سے پہلی بات میں نے سمجھتا ہوں کہ جی ہاں بالکل سکول بننی چاہیے لیکن فلال جو سکول تھا وہ ڈیپنگ تھا کوئی وہاں پہ نہیں چاہ رہا تھا اور پچھلے جو انیہ وہاں کے جو بچے ہیں پڑھنے کے لیے انیہ پرتی اچھے اچھے سکول میں داخلہ ہو چکا ہے اور دوسری بات میرے دوست تحسین پوناوالا بتا رہے تھے کہ ابھی کیوں آپ جواب نہیں دے رہے ایف آئر کی بات میرے بھائی آپ نے ٹھیک سے میری بات نہیں سنا میں نے پسٹول کا ہاں براہ مت ہوئی امانو تللہ خان سے یہ بات نہیں ہے ایف آئر میں اور دوسری بات تحسین بھائی کو آج سی بی آئی ایڈی آئی ٹی اچھا لگنے لگا مجھے یہ یاد دلاتا ہے ارتک روشن کی ایک موی آئی ٹی کاؤنا پیارے سب جانتے ہیں لیکن آپ مجھے اچھے لگنے لگے بھائی صاحب آپ بتائیے آج سی بی آئی ایڈی آئی ٹی آپ کو اچھی پیاری لگی جب راہل جاندی سونے جاندی پر ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ججمنٹ سنا دیتے ہیں یہ تو پجرکہ چوتا ہے پائیتھون ہے انکانڈا ہے اور رہی تیسری بات اببہ صاحب آپ یہ بول رہے ہیں میری بلکل سمجھ کے پرے انکانڈا پہ اگر آپ کو بات کرنی ہے آپ بائی گارڈ فلائٹ لیجی اور ایفریکہ چلے جائیے یہی میں کہہ رہی تھی یہی میں کہہ رہی تھی یہاں مدہ ہے سکول کے ایڈکیشن کا اور گورب بھاٹیا جی گورب بھاٹیا جی آج سب سے بڑا جو آرگیومنٹ دیا ہے سعید ابباس نے وہ یہ کہا کہ یہ سکول ڈیفنگ تھا اس لیے ڈیفنگ تھا بچوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے بند کیجئے کھول دیجئے شراب کے ٹھیکے وہاں پر کیونکہ اچھی بات ہے دکانے بن گئی ہیں کل کو شراب بھی بکے گی یہاں پر کیا یہ کیا یہ اس کا آنسر ہے اس بات کا محلہ کلینک نہیں بنا دکانے بنی ہیں دکانے بنی ہیں جس میں سے کہیں نہ کہیں آروپ ہے کہ پیسے بنائے گئے گورب بھاٹیا جی رشتے داروں کو ملا یہ وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں اب یہ ایویڈنس ہے یہ پروو ہوتا ہے کہ نہیں میں اس پر ٹپڑی نہیں کر رہی پر میں لوگوں کی بات کر رہی ہوں وہ کہتے ہیں اور لوگوں کا ہی کہنا ہے کہ ڈسپینسری بنا دیتے لیکن یہ کہہ رہے ہیں ڈیفنگ سکول تھا دکانے بن گئی دیکھیں یہ جب بھی سید بھائی بولتے ہیں چھوٹا بھائی ہے میرا اچھا لگتا ہے اور آج ایسے کسکی اس نے ہاتھ اٹھایا ناوکہ جی مجھے لگا روکٹ آئے گا لیکن آیا پھوسی بوم جیسے راہل گاندھی کا آ جاتا ہے اور کیوں آیا میں بتاتا ہوں یہ سیکھ رہے ہیں اروند کےجریوال سے اپنے گروہ سے ایسا کوئی سگا نہیں جسے میں نے تھگا نہیں اور تھگتے بڑیا ہے وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سکول ڈیفنگ تھا یہ بولے سکول ڈیفنگ تھا تو شراب کے لیے تو ٹھیک تھا نا ناوکہ جی وہاں پہ ایکسائز پولیسی کے تحت ون پلس ون تو کر سکتے ہیں ایسا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے یہ لوگ تو ٹوئیلیٹ کو کلاس روم میں گن دیتے ہیں ان کو کوئی دکت نہیں ہے ناوکہ جی اگر ہمارے بچے ٹوئیلیٹ میں پڑے لیکن میں ایک بات کہوں گا بابا جوی کا ٹھلو تو آپ نے ڈلی کی جنتہ کو دیا اور دیکھئے گا ڈلی کی جنتہ آپ کا کیا حشت کرے گی اور سید بھائی میرے چھوٹے بھائی ہیں میں ان کو ویدھک جانکاری دوں گا یہ معنی نہیں رکھتا ہے کہتے ہیں ستندر جہن تو کٹر اماندار ہے معنی یہ رکھتا ہے کہ ایک سو چار یہ جو ایک سو چار بتا رہو لکھ لی جیگا ایک سو چار دن ہو گئے ہیں اور ستندر جہن کی بیل نہیں ہوئی ہے یہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ ارون کہہ رہے ہیں کہ کہنا کہنا ہے باسوری بجا رہے ہیں امانت اللہ یہ معنی رکھتا ہے کہ امانت اللہ خان تمانچے پر ڈسکو کر آ رہے ہیں اور ڈیالے نے ان کو چار دن کی پولس حراست میں دیا ہے ان کی بیل نہیں ہوئی ہے اور آپ بھی ان کے گھوٹالے دیکھئے ناوکہ جی ستندر جہن حوالہ گھوٹالہ منی ششوڈیا کلاس روم میں بھی گھوٹالہ کرتے ہیں اور ایک سائز پولیسی میں بھی گھوٹالہ رکھتے ہیں کہلال گھلو گھلوت منتری ہیں انہوں نے ڈی ٹی سی بس کیا کیا ہے اور امانت اللہ خان یہ اپنوں کو ہی سگے کو ہی جو ہے ٹھگ رہے ہیں میں کیول یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ دورے مابدند کیوں پنجاب کا سواست مانتری اروند کیجنیوال کہتے شکایت آئی میں نے کہا اسطیفہ دو ہم لوگ کٹڑ اماندار ہیں منیش یوڈیا ان کے خلاف تو اتنے گنبیر آروپ ہیں آروپ ہونے پہ بھی ان کو ہٹایا کیوں نہیں گیا یہ ہوتے ہیں دورے مابدند اور یہ اتنا کھا جاتے ہیں کہ ان کا حاجمہ خراب ہو جاتا ہے ناوکہ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں سعید عباس سعید عباس اتمنان رکھئے دو موقع آپ کو ملے جواب ایک نہیں آیا اور میں تحسین سے پوچھنا چاہتی ہوں تحسین پونہ والا اس دیش کی پچیس فی صدی پاپیولیشن بیلو دی ایج آف فورٹین ہے یعنی کہ چودہ سال سے کم پچیس پرسنٹ پاپیولیشن ہے اب ایک سو پینتیس کروڑ کا پچیس پرسنٹ نکال لیجے آپ تقریباً چالیس کروڑ بچے ہیں تقریباً چالیس کروڑ بچے اب پانچ سے دس کی ایج گروپ میں ان میں سے شاید 20 کروڑ لوگ ہوں گے یا 22 کروڑ لوگ ہوں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دیش میں وہ سارے 22 کروڑ لوگوں کے پاس سکولز ہیں ہیں تو پھر ہمیں سکولز گلا کر دکانے بنانے پر اوبجیکٹ نہیں کرنا چاہیے اور اگر نہیں ہے ایک بھی بچہ ایج گروپ میں اگر سکول نہیں جا رہا تو کیا کسی کے پاس بھی کوئی بھی رائٹ ہے کہ وہ سکول گرا کر دکانے کھول دے بہت اچھا سوال پوچھا اپنے ناویکہ جی یہی ارون کیجریوال جی تھے یہی آم آدمی پارٹی تھی جنہوں نے ان کے مینیفیسٹوں میں وعدہ کیا تھا کہ ہم پارٹسو نہیں پارٹسالہ کھولے گے اب ایکنومک ٹائمز کو میں کوٹ کرتے ہوئے آٹی کی ریپورٹ دکھاتا ہو سہید بھائی پڑھ لے نا آٹی کی ریپورٹ بتاتی یہ لاسٹ منت آئی تھی کہ کیول آپ نے سکول کھولے کیول سکال سکول اور جیسے گورو بھائی نے کہا آپ نے ٹویلیٹو کو گنا کلاس روم کے اندر تو پارٹسو سکول کا اپنے پارٹسالہ کا وعدہ کیا آپ نے کھولا ساٹھ سکول اور آپ نے مدھوشالہ کھولی آٹھ سو یہ کون سا موڈل ہوا میرا آپ سے سوال ہے میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں سہید بھائی کیوں سکول نہیں چل رہا تھا سکول ڈیفانگ لیکن کیا کیجری سکول کو ریوائی کرتے اور یہ کہتے کہ ہمارا کیجری موڈل ہے اپنے سکول کو بن کرتے دکانے کھول دی کلو آپ شراب بیچ ہوگے جہاں پر ایک تائم پر ہمارے ویدیا ویدیا کا مندر تھا ویدیا کی پویتر جگاتی وہاں پر آپ دکانے شروع کر دی کمرشل اکٹیویٹی شروع کر دی کیا یہ دلی کو شعبہ دیتا ہے ویدیا مطب بولی تعلیم بولی اگر لے لیں گے